اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں میرار خان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو سکھاؤں گی بیوٹیفل ٹروزر پانچہ ڈیزائن اس کی لئے ہم نے ٹروزر کے پانچے پہ نشان لگانا ہے ساڑھے تین انج کا ہم نے مار کیا ہم نے پورے پانچے پہ اس طرح لگا لینا ہے تاکہ ہمارے پانچے کے کٹنگ سیدھے سے ہو اور کئی سے ٹیڑا ویڈا نہ ہو تاکہ ہمیں ڈیزائن بنانے میں آسانی ہو اس طرح ہم نے اسے کٹ کر لیا اور ہم اسے سائٹ پہ کر لیں گے یہ میں نے پیبرک لیا ہے یہ میں نے دو انچ لیا ہے اور اسے ہم پائپنگ بنائیں گے اس طرح ہم رکھیں گے اور اس پہ سلائی لگا دیں گے سلائی ہم لگائیں گے پیر کی ہم سلائی لگائیں گے ایک پیر کی اور ون پوائنٹ ہم نے اسے زیادہ رکھنا ہے اسی طرح ہم سارے پائپنگ بنا لیں گے یہ میں دوسری پائپنگ پہ بھی سلائی لگا رہی ہوں اس طرح ہم اس پہ بھی لگا لیں گے اور جتنے ہمیں چاہیے ہم سارے بنا لیں گے اسے میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ بن چکا ہے اب ہم اس پائپنگ کو سیدھا کر لیں گے اس کیلئے ہمیں چاہیے سوئی سوئی میں میں نے داگہ ڈالا ہے ڈبل اور ہم اس کے کورنر میں اس طرح سٹیج کر لیں گے اور اسے پکا کر لیں گے اب میں نے سوئی کی بیک سائٹ کو اس کے اندر ڈالا ہے اور پائپنگ کے اس سیٹ پہ ہم نکال لیں گے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے امید کرتی ہوں آپ کو آتا بھی ہوگا لیکن پھر میں میں نے ویڈیو میں یہ ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو نہیں آتا آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس میں نکال لیں گے یہ ہم نے مشین کے اوپر لگایا ہے اور اس طرح ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں پائپنگ ہمارے بہت ہی آسانی سے بن چکی ہے اور یہ نکل آئی ہے ہم نے ساری ہی اس طرح بنا کے ٹا لیا ہے اب ہم نے اسے تین انچ پہ ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے ہم نے ساری پائپنگ کو اسی طرح کٹ کر لینا ہے یہ ہمارا پائپنگ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سارا ہم نے بنا لیا ہے اب ہمیں اسے ایک پیج لیں گے اور اس کو کٹ کریں گے جتنا ہمیں چاہیے ڈیزائنن کے لیے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح کروس بنا لیں گے کروس بناتے ہوئے آپ دھیان رکھیں کہ آپ اس لائی درمیان میں لگانی ہیں سارا ٹیڑا ویڑا ہو جائے گا اور اس کا فائنل لک بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلکل درمیان میں سلائے لگائیں درمیان میں سلائے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنم بہت ہی اچھے سے بن جاتی ہے دیکھیں ہماری کروس بہت صفائی سے بن گئی ہے اب ہم اسے درمیان میں مارک کریں گے یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور اس سے پھر ہم پانچے کے اوپر رکھیں گے میں نے پانچے کے سیدھے سیڈ پہ اس کو رکھ دیا ہے اور ہم نے اس پہ سلائے لگا لینی ہے اس پہ میں نے سلائے لگانی ہے سلائے میں پیر کے لگا رہی ہوں اور اس طرح میں نے سارے سلائے لگا لی ہے سلائے میں نے لگا لیا اب اسے ہم نے کٹ کر دیا یہ ہم نے پانچے کا نیچے والا سیڈ لیا ہے اس پہ بھی ہم نے نشان لگا لیا ہے اس سے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور بلکل درمیان میں رکھیں ہم اس پہ بھی سلائے لگا لیں گے اسی طرح ہم نے پوری پانچے پر سلائے لگا لینی ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے سلائے لگانی ہے پیر کی اب ہم اس پر پیر کی سلائے لگائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے اوپر والے سیٹ پر بھی پیر کی سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہماری اوپر والے سیٹ پر بھی پیر کی سلائے لگ چکی ہے سلائے ہم نے لگا لی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہم پیبرک لیں گے اس کو فور کریں گے اور اسے ہم کٹ کر لیں گے اس کو ہم کٹ کرنے کے بعد ہم اس کا فریل بنائیں گے فریل ہم اس کا بنائیں گے آپ کو بتائیں گے ہم کیسے بناتے ہیں اس فریل کو ہم اسے اچھے سے پریس کر لیں گے یہ میں نے لیا ہے 3 انچ 2 پوائنٹ اور ہم نے اسے پریس کر لیے ہم اس پر ہم پلیٹس ڈالیں گے اس طرح اس طرح پلیٹس ڈالنے سے یہ بہت اچھے سے اور صفائی سے بن جاتا ہے پلیٹس آپ نے بلکل آرام سے ڈالنے صفائی سے تاکہ آپ کا پونچر ڈیزائن بہت اچھا لگے اس طرح بنانے سے آپ کے پونچے کا فائنل لک بہت اچھے سے آئے یہ بلکل نیو ٹروزر ڈیزائن ہے آپ بھی اسے ٹرائی کریں اور پھر بتائیں کہ آپ کا ٹروزر ڈیزائن کیسا بنا ہے اسی طرح ہم سارے پلیٹس ڈال کے اپنا فریل تیار کر لیں گے اور یہ ہمارے سارے پلیٹس ڈال چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ڈال لیا ہے پلیٹس سارے یہ دیکھیں ہمارا فریل کتنی اچھے سے بن چکا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنی صفائی سے بنایا ہے آپ بھی اسی طرح فریل بنایا کریں اسے ہم پونچے کے اوپر والے سائٹ پر رکھیں گے اور سلائے لگا لیں گے سلائے ہم نے بلکل سلائے کے اوپر لگانا ہے تاکہ صفائی سے بنیں اور اچھا دیکھیں اسی طرح ہم نے سارے پونچے پر ہم نے سلائے لگا لی گیا اور یہ میرا نیو چینل ہے آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں اسی طرح یہ ہمارا بن چکا ہے یہ ہمارا فریل بھی لگیا جو ایکسٹرا تھا ہم نے اسے کٹ کر لیا اب ہم نے اسے پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم اس پر پیر کی سلائے لگائیں گے پیر کی سلائے ہم نے بہت ہی صفائی سے لگانا ہے کیونکہ یہ سلائے ہماری نظر آئے گی اس لیے اس کا کلین لگنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اس طرح ہمارا سارا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے اور اس پر ہم ایک ایک موٹی لگائیں گے اور اس کی نیچے جو ہم نے پیج لگایا تھا اب ہم اسے اتار دیں گے اس طرح ہم نے اسے اتار دیا ہے موٹی لگانے کے لیے ہم نے سوئی میں داغڑا لہے اور اس سے ہم ٹانکے لیں گے ہم نے ایک دو سٹیج لگانے کے بعد اسے پکا کر لینا ہے یہ ہمارا موٹی لگ چکا ہے اسی طرح ہم سارے موٹی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے باقی سارے بھی لگا لینے ہیں پونچے کا سائز میں نے رکھا ہے سیکس انج اور اس پہ ہم سلائے لگا لیں گے یہاں آپ جہاں بھی سلائے شروع کریں آپ پہلے پکا کیا کریں پکا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سلائے بات میں کھلے گی نہیں آپ کے کوئی پرابرم نہیں ہوں گا یہ دیکھیں اب ہمارے ٹروزر کا فائنل لوگ